صدر مملکہ تعصیف علی زرداری نے قومی ایسیمڈی اور سینٹ کی علیہ دہ علیہ دہ اجلاس آج طلب کر لیے سینٹ اجلاس سے پہر تین بجے اور قومی ایسیمڈی کا اجلاس چار بجے طلب کیا گیا اجلاس کا دس نکاتی ایجنڈا جاری آئینی ترامیم ایجنڈے میں شامل نہیں ذرائع کا کہنا ہے ترامیم ایجنڈے پر نہ ہونے پر بھی ایوان کی اکثریت رائے سے پیش کی جا سکتی ہیں حکومت نے 26 میں آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے حکمت یا امنی تیہ کر لی آئینی ترامیمی بل پہلے ایوان بالا سے منظور کرا جائے گا حکمران مطلوبہ ووٹ کے حصول میں کامیابی کے لیے پور امید اتفاق راہے کی صورت میں بل آج ہی سینٹ میں پیش کیا جانے کا امکان نون لیگ پیپس پارچی اور جمعیت علماء اسلام کا عدالت اصلاحات پر اتفاق ایک آئینی ترامیم کی حمایت یا مخالفت کا تحال فیصلہ نہ ہو سکا نون لیگ کے قائد نواز شریف کے شائعے کے بعد میڈیا سے مشترکہ گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے عدالت اصلاحات پر اتفاق راہے حاصل کر لیا دیگر نقاط پر اتفاق راہے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے کہا عدالت اصلاحات پر اتفاق راہے بڑی کامیابی ہے عساق دار کا کہنا ہے آئینی ترامیم پر بھی اتفاق راہے ہو جائے گا آئینی ترامیم سے متعلق پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا شیمن کمیٹی خرشید شاہ کہتے ہیں خصوصی کمیٹی نے چار جماعتوں کے ڈرافٹ کو یکجہ کر لیا پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے ایک دن کا وقت مانگا ہے شیریر احمان بولی دیکھیں گے پی ٹی آئی کیا ڈرافٹ پیش کرتی ہے کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن سیکٹر گیارنگ کے قریب ڈاکوں کے فائرنگ پولیس اہلگار شہید ایک راہگیر زخمی جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکوں بھی مارا گیا دوسری طرف نیو ٹاؤن تھانے کے حدود میں ڈکیٹی کی باردہ چار ڈاکوں آن لائن ٹیکسی ڈرائور کی کار لے اڑے سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی مقدمہ درج